موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج انیس دسمبر ہفتے کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بلوچ نیشن مومنٹ کا گوادر میں بار لگائے جانے کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین بلوچ آزدی پسند مسلح تنظیم بی ایل اے اور بی ایل ایف نے خویٹا اور افسکان عملوں کی ذمہ داری قبول کر لی بی این پی رہنما کی گمشودگی کے دوسرے روز بھی اعتجاب جاری چینی ٹکنالوجی کمپنی نے اے گور اقلیت کی پہچان کرنے والے چہرے سے پہچان کرنے والی اے بنا لیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں گوادر میں بار لگائے جانے کے خلاف بلوچ آزدی پسند جماعت بی این ایم اور دیگر سارفین نے سٹاپ فینسنگ گوادر کے ہیشٹیک کے ساتھ مہم میں حصہ لے کر بار لگانے کے عمل کی مضمت کرتے ہوئے اسے بلوچ قومی استحصال اور بلوچ ساحل پر چینی اور پاکستانی قبضہ گیریت کا گھناؤنا چہرہ قرار دیا بی این ایم کے مرکزی صفحے سے جاری ٹویٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان بلوچ نسل کشی کرتے ہوئے تمام عالمی قوانین کو پامال کر رہی ہے چین بھی بلوچ سمندر پر قبضہ کر کے بلوچ وسائل کی لوٹ مار کی پالیسی میں پاکستان کا حصہ دار ہے گوادر کے گرد بار لگانا ہمارے خادشات کو مزید شواہد فراہم کرتے ہیں چین کی موجودگی اور لوٹ مار کی یاد رہے گزشتہ ہفتے سے جاری اس سنگین مسئلے پر بلوچستان کے مختلف طبقے فکر کے لوگوں میں شدید غم غصہ پایا جاتا ہے اور وہ بار لگانے کے عمل کی بھرپور مضاہمت کرتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں بار لگانے سے ترقی نہیں بلکہ عام لوگوں کو مزید تباہی کے جانب دھکے لے جائے گا کوئٹا میں بروری کے علاقے مسلم ڈاؤن ایسن اگری میں فورسز کانوائی پر دھماکہ ہوا ہے حملے کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ہیں تاہم حکام نے تحال اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے دوسری جانب بلوچ لپریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹا میں ہمارے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے فرنٹیر کور کے ایک کانوائی کو آئی ای ڈی حملے سے نشانہ بنایا حملے میں قابض فوج کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے جبکہ دھماکے سے ان کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا بلوچستان لپریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے زلے کیچ میں ایک فوجی اہلکار کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعے کے روز تین بچ کر بیس منٹ کے وقت ان کے سرمچاروں نے گومازی کے علاقے آپسی کوہن میں بانپیر ڈک پر قائم پاکستانی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک فوجی اہلکار حلاق ہوا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز پر ہمارے حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے زلے کیچ کے علاقے تمپ میں نامعلوم افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا ہے علاقے ذرائع کے مطابق فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تاہم حکم کے جانب سے تحال اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے بلوچستان کے زلے خوزدار کے تحصیل ورڈ کے رہنما محمد جان گرگناڑی کے اغوا کے خلاف ورڈ کے مقام پر بین پی کے سینگڑوں کارکنوں نے گزشتہ روز ٹائر جلا کر کراچی کو کوئٹا سے ملانے والے شہرہ کو ہر قسم کی آمدرفت کے لیے بند کیا تھا موصول اطلاعات کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما جان محمد گرگناڑی کے اغوا کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل لال جان بلوچ زلے خوزدار کی صدر شفیق الرحمن ساسولی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جان محمد گرگناڑی کے اغوا کاروں کی تصاویر اور گاڑی سمیت تمام ثبوت ملنے کے باوجود انتظام یا ایف آئی آر کاٹنے کی حمد نہیں کر رہی تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کیج کے علاقے بلیدہ گردانگ کے رہائشی دلجان ولد خدا بخش اور عارف ولد اسماعیل گردانگ سے الاندور اپنے نیجی کام کے سلسلے میں جاتے ہوئے راستے سے پرسرار طور پر لاپتہ ہو گئے مقامی ذرائع کے مطابق دونوں مذکورہ اشخاص کو ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکارڈ نے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے دوسری طرف جھاؤ سے اطلاعات ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک اور شخص کو ڈولی جی آرمی کیمپ بلا کر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت رحیم جان ولد روزی کے نام سے ہوئی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے حکیم واد اللہ پشتون تافوز مومنٹ کے رہنما اور ممبر پاکستان قومی اسمبلی علی وزیر کے گرفتاری پر منظور پشتین نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ علی وزیر کے گرفتاری کے خلاف بروز جمع جہاں بھی پشتون ہوں وہاں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں انہوں نے سندھ حکومت سے علی وزیر کا ایف آئی آر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے دوسری جانب پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین کی کال پر گزشتہ روز کوئیٹا اور چمن میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا جن میں کثیر تعداد میں شرکان شرکت کی پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ہم بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس منصوبے سے آگا اور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں عالمی قوتوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں تیہ پانے والی ڈیل کے شرائط پر عمل پیرا رہے اور اب تک کی گئی خلاف فرضیوں کی تلافی کے لیے کام کرے یہ پیشرفت ویانہ کی میزبانی میں ہونے والے آن لائن اجلاس میں سامنے آئی جس میں ایران کے علاوہ جرمنی، فرانس، روس، چین اور برطانیہ کے نمائندگان شامل تھے تین یورپی فریقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ میں قیادت کی منتقلی کے بعد آلات بہتر ہوں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر امریکہ پھر سے اس ڈیل کا حصہ بن سکتا ہے نیو یورک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چینی ٹکنالوجی کمپنی علی بابا کی ویب سائٹ پر یہ دکھایا گیا کہ تصاویر اور ویڈیو کی مدد سے یہ سافٹ ویر کیسے ایغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے ارکان کو فیشل ریکنیشن یا چہرے کی شناخ سے ڈھون سکتا ہے اس رپورٹ کے بعد علی بابا نے اپنی ویب سائٹ سے یہ مواد خارج کر دیا امریکی ریسرچ کمپنی آئی پی وی ایم نے اس سافٹ ویر کا راز فاش کیا ہے چینی صوبے سنگ یانک میں ایک ملین مسلمانوں کو حراستی مرکز میں رکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چوتر ملین بائیس لاکھ سے تجابز کر گئی جبکہ سولہ لاکھ انچاس ہزار افراد اس وبائی مرز کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں یہ وائرس گزشتہ برس کے آواخر میں چینی شہر ووہان سے پھیلا تھا اور اب تک دنیا کے دو سو دس ممالک اور خطوں میں پھیل چکا ہے اب تک قریب بیالیس ملین سے زائد افراد اس سے سیعتیاب بھی ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی مہم گزشتہ روز سے شروع ہو گئی ہے الاخبار یا ٹیلویجن پر نشر کردہ مناظر میں ایک معمر جھوڑے سمیت ملکی وزیر صحت کو ویکسین لیتے ہوئے دکھایا گیا یہ عمل دارالحکومت ریاض میں شروع کیا گیا ہے مگر وزیر صحت کے مطابق ملک بھر میں خصوصی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ جل سے جل اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین دی جا سکے طاقتور سمندری توفان یاسا فیجی کے دوسرے سب سے بڑے جزیرے سے جمرات کو ٹکرایا تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے متاثرہ علاقوں میں تباہی پھیل گئی کئی مکانات منہدم ہو گئے جبکہ توفان کے ساتھ سہلابی ریلوں اور شدید بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ساتھ ہی دس دس میٹر بلند لہروں کا بھی امکان ہے اور عوام کو سائل سے دور رہنے کی دایت جاری کی گئی ہے فرانسیسی صدر ایمانیویل میکرون کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں صدارتی دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مائکرون آئندہ ایک ہفتے کے لیے کرنٹینہ میں رہیں گے ان میں کرونا کی تشخیص جمرات کو ہوئی البتہ مائکرون اپنی ذمہ داریاں نبانا جاری رکھیں گے مائکرو بلوگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر نے احلان کیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے کوویڈ انیس کی ویکسین سے متعلق ایسی تمام گمراکن معلومات اور ٹویٹس ہٹا دی جائیں گی جو صحت آمہ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں کمپنی نے اپنی اس پالیسی کا احلان اپنے ایک بلوگ میں ایسے وقت میں کیا ہے جب دواساز کمپنی باہی وائن ٹیک اور فائرز نے اپنی ویکسین کو امریکہ بھر میں فرام کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلوٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کون